رات کی تاریخی کو چیرتی ہوئی موصلہ دار بارش پچھلے بارہ گھنٹو سے برستی جا رہی تھی ایسے لگتا جیسے آسمان اپنی تمام تر طاقت کے ساتھ اپنا بوجھ زمین پر اتار رہا ہو ہر طرف پانی ہی پانی تھا سڑکیں جھیلوں کی مانت بھر چکی تھی اس سرد اور بھیگی رات میں دو وجود سڑک کے کنارے چھاتا تانے ادھر سے ادھر کسی محفوظ مقام کے تلاش میں بے قرار پھر رہے تھے ان میں سے ایک وجود ایک نازک لڑکی کا تھا جس کی بڑی بڑی اور معصوم آنکھوں میں خوف اور بے یقینی کی جھلک واضح تھی دوسرا وجود ایک پوری سرار شخص تھا جو اس کے ساتھ چل رہا تھا اور اسے راستہ دکھانے کی کوشش کر رہا تھا آلیا کے ہونٹ کانپ رہت ہے اس کی بڑی بھوری آنکھوں میں نمی جھلک رہی تھی اس کے چہرے پر اداسی کا سایہ اور بکرے ہوئے بال اس کے خوف کو مزید نمائع کر رہے تھے وہ بار بار اپنے ساتھ چلتے اس پوری سرار شخص کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے اسے کوئی آخری امید وابستاؤ زل مجھے یہاں اکیلا مت چھوڑو آلیا کے آواز میں ایک ایسی بیبسی تھی جو دل جیر سکتی تھی اس کی آنکھیں آنسوں سے لبریز تھی زل نے ایک لمحے کے لیے رکھ کر اس کی طرف دیکھا اس کے چہرے پر افسوس اور بیبسی کا جیہی بھی امتزاج تھا آلیا میری بات سمجھنے کی کوشش کرو مجھے رات کے بارہ بچنے سے پہلے یہاں سے نکل لائے اگر میں وقت پر اپنی منزل پر نہیں پانچا تو تمہارے اور میری دونوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی آلیا نے اس کے سامنے بے اختیار اپنے ہاتھ جوڑ دیا نہیں زل میں یہاں کسی کے پاس نہیں جاؤں گی میں کسی اجنبی کے دروازے پر دستک نہیں دے سکتی مجھے واپس اپنے ساتھ لے چلو میں یہاں اکیلی نہیں رہ سکتی زل نے ایک قدم پیچھے ہٹائے اور گہری سانس لے تمہیں میری بات سمجھ نہیں ہوگی آلیا یہ شہر تمہارے لیے نیا ہے لیکن یہ جگہ تمہاری حفاظت کر سکتی ہے جہاں سے میں آیا ہوں وہاں تمہاری زندگی کو شدید خطرہ ہے میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتا تمہیں یہاں اپنے جگہ خود بنانا ہوگی دنیا میں بہت سے لوگیں جو اپنے سہارے خود کھڑے ہوتے ہیں تمہیں بھی یہی کرنا ہوگا بارش کے کترے ان دونوں کے چہروں پر گر رہے تھے آلیا کی نظریں زل کے چہرے پر جمعی تھے اور وہ کسی صورت اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھی اسے کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی اچانک آسمان پر زور کی کڑک سنائی دی اور پچھلی کی چمک نے رات کو دن کی طرح روشن کر دیا آلیا نے خوف زداؤ کر آنکھیں بند کر لی اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا جب اس نے حمد کر کے دوبارہ اپنی آنکھیں کھولی تو وہکیلی تھی زل کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا نہ اس کے سر پر اچھاتا تھا اور وہ پوری سرار شخص جس پر وہ اپنی تمام تر امیدیں لگائے ہوئے تھی غائب ہو چکا تھا زل آلیا چیخ پڑی اس کی آواز بارش کی گھونج میں دب کر رہ گئی وہ گھبرا کر یہاں سے وہاں بھاگنے لگی ہر طرف زل کو تلاش کرنے لگی لیکن زل کا کوئی نام و نشان نہیں تھا اس کی چیخیں اس کی پکار اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوں سب بیکار تھے آخرکار وہ بے بس ہو کر پانی سے بھڑی سڑک کے بیچ بیٹھ گئی اس کے آنسوں بارش کے پانی سے مل کر زمین میں جذب ہو رہے تھے میں اب کہاں جاؤں گی وہ بڑھ بڑھ آئی میرا تو کوئی کھر بھی نہیں ہے کتنی دیر وہ پانی میں بھیگتی کامتی سڑک کے بیچوں بیچ بیٹھی رہی جہاں مسلسل برستی بارش نے محول کو مزید بے رہم بنا دیا تھا آلیا کی آنکھیں بھاری ہو چکی تھی اس کا وجود تھکن سے ٹوٹنے لگا تھا شدید سردی نے اس کی حمد چھین لی تھی اس کے جسم پر کپڑے پوری طرح سے بھیگ چکے تھے وہ جانتی تھی کہ اگر وہ یہاں مزید رکی رہی تو تھند اس کے وجود کو بے بس کر دے گی اور وہ تھند سے ہی مر جائے گی جیسے کہ زل نے کہا تھا انسانوں کا اپنے سہارے خود ہی ڈھونڈنے پڑتے اپنی بقا کی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے تو اس نے بھی جب اپنے وجود کو سردی سے ٹھٹڑتے دیکھا تو موت سے خوفزداؤ کر اس نے خود کی بقا کی تلاش شروع کر دی آہستہ آہستہ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھنے لگی کچھ فاصلے پر اسے چند گھر دکھائے دیئے آلیا نے ہچکی چاتے ہوئے ایک گھر کے دروازے پر دستک دی لیکن وہ ہار ماننے کو تیار نہیں تھی اس نے دوسرے گھر کا روح کیا وہاں کھٹ کھٹ آیا دروازہ مسلسل انتظار کے بعد آخر کار ایک دروازہ کھلا دروازے کی پیچھے کو دھیڑ عمر کا آدمی کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ٹارچ تھی وہ آدمی ٹارچ کی روشنی میں آلیا کو سر سے پاؤں تک غور سے دیکھنے لگا آلیا کی حالت بہت خراب تھی اس کے بھیگے کپڑے کامتا وجود خوفزدہ آنکھیں اسے بلکل بے بس ظاہر کر رہے تھے اس شخص کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی کی لہر دوڑ گئی وہ جلدی سے کہنے لگا تم یہاں کیوں کھڑی ہو اندر آجاؤ تمہیں سہارا چاہیے تم بے فکر ہو کر میرے کھر میں آ سکتی ہو یہاں پر میرے سوا کوئی نہیں ہے یہ جگہ بلکل محفوظ ہے اس شخص کی بے چینی کو دیکھ کر آلیا کو کچھ عجیب محسوس ہوا اس کی نظروں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو آلیا کے دل میں خوف پیدا کر رہے تھے آلیا کھبراگر پیچھے ہٹی اور کہا مجھے اندر نہیں آنا اس کی آواز میں ایک کھبراہت صاف چلے کر رہے تھے لیکن وہ آدمی باہر نکل آیا اور زبردستی اسے اندر کھینچنے کی کوشش کرنے لگا آلیا نے حمد کر کے اسے دھکا دیا اور وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی اپنے بہتے آنسو کو صاف کرتی وہ بھاگ تجاری تھی پیچھے دیکھے بغیر اسے خوف تھا وہ رکے گی تو اس بوڑھے شکاری کا شکار ہو جائے گی اس نے شدت سے زل کو پکارا جو اس انسانوں میں چھوڑ کر تو کیا تھا مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ انسان اس قدر خطرناک اور گھات لگا کر بیٹھے شکاری جیسے بھی ہوتا ہے ایسے انسان مل جائیں تو خود کو بچانا کیسے ہے یہ تو زل نے بتایا ہی نہیں تھا بارش میں دوڑتے ہوئے اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا وہ اندھا دھن بھاگنے لگی اس کے دل کی دھڑگنے اس کے قدموں کی رفتار سے بھی تیز ہو چکی تھی کافی دیر بھاگنے کے بعد وہ ایک اور گھر کے قریب پہنچی اور ہچکچاتے ہوئے اس کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا دروازے کے پیچھے سے ایک ضعیف العمر آدمی نے مدار ہوا جس کی آنکھوں میں شفقت کی جھلک تھی انسانوں میں انسانوں کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں ہر کوئی خاتل گیا شکاری نہیں ہوتا کچھ خدا ترس بھی ہوتے ہیں اور یہ بوڑھا آدمیوں سے خدا ترس معلوم ہوتا تھا اس نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا بیٹی تم کون ہو اور اس وقت رات کے اندھیرے میں بارش میں کیوں بھٹک رہی ہو آلیا نے کانپتی ہوئے آواز میں جواب دیا بابا جی میں مسافر ہوں اور ایک رات کے لیے پناہ چاہتی ہوں بوڑھے آدمی نے اس کی حالت دیکھی اور بغیر کسی سوال کی اسے اندر آنے کی اجازت دی آلیا نے سکون کا سانس لیا اور اندر آگئی یہ ایک چھوٹا سا گھر تھا بوڑھے نے اسے اپنے ساتھ ایک چھوٹے سے کمرے میں لے جا کر کہا بیٹی یہ میرا کمرہ ہے یہاں آرام سے بیٹھ جاؤ وہ آلیا کو بٹھا کر باہر گیا اور چند لمحوں بعد ایک جوڑا کپڑوں کا لے کر واپس آیا اس نے کہا بیٹی یہ کپڑے پہن لو تم بھیک چکی ہو میں تمہارے لیے کھانے پینے کا کچھ انتظام کرتا ہوں آلیا نے کپڑے بدلے اور انتظار کرنے لگی اسے بہت بھوک لگی تھی اتنی دیر یہاں وہاں بھٹکتے اس کا مادہ پوری طرح سے خالی ہو چکا تھا اور اب پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے بابا جی نے کھانے کا نام لیا تو اس کی بھوک چمک اٹھے وہ بے سبری سے کھانے کا انتظار کرنے لگی کچھ دیر بعد بابا ایک پلیٹ میں ڈبل روٹی اور ایک پیالے میں گرم دودھ لے کر آیا آلیا نے شکریہ کے ذات کھانا کھایا کھانے کے بعد اس پر تھکن غالب آنے لگی اس کی آنکھیں بوجل ہو گئی بابا نے کہا بیٹی یہاں میرے وستر پر آرام سے سو جاؤ اس کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل گیا آلیا کو گہری نیند آ گئی اور وہ پہلی بار خود کو تھوڑا ہلکا پھلکا محسوس کر رہے تھے لیکن جب صبح ہوئی اور اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو کمرے میں ایک اجنبی عورت کو دیکھ کر حیران رہ گئی عورت اسے دیکھتے ہی زور سے چیخنے لگی اس کی چیخوں سے آلیا کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی اس کا دل خوف سے نازک پتے کی طرح لرزنے لگا عورت دروازے سے باہر بھاگی جلدی سے ایک آدمی کو ساتھ لے کر واپس آئی عورت غصے سے بولی دیکھو اس عمر میں تمہارے باپ کے کردود یہ جوان اور خوبصورت لڑکی ان کے بستر میں کیا کر رہی ہے وہ آدمی آلیا کو گھورتے ہوئے بولا لڑکی تم کون ہو اور میرے والد کے کمرے میں کیا کر رہی ہو عورت اور آدمی شک بھرے نظروں سے آلیا کو دیکھ رہے تھے آلیا تو اتنا کرخت لہجہ سن کر اتنا غصہ دیکھ کر ہی سہم گئی تھی اس سے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا آلیا نے ہچکچاتے ہوئے کہا رات کو بارش میں پناہ لینے کے لیے آئے تھی اور بابا جی نے مجھے یہاں ٹھہر آیا تھا وہ خود کمرے سے باہر چلے گئے تھے لیکن وہ عورت مسلسل شک بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اس عورت کو آلیا کے کسی بات کا یقین نہیں آ رہا تھا اور اپنی آنکھوں سے وہ آلیا پر آگ گگل رہی تھی عورت شکل سے ہی کرخت اور بدتمیز معلوم ہو رہی تھی آلیا سہمی سی بیٹھی اس عورت کی نظروں سے خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی آلیا نے اپنے لرستے دل کو سنبھالا اور وہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا یہ جگہ بھی اس کے لیے نہیں تھی عورت خون خوار نظروں سے آلیا کو گھورتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی اس کے پیچھے وہ آدمی بھی چلا گیا عورت بابا کی طرف انگلی اٹھا کر کہہ رہی تھی حالیا بھی کمرے سے باہر نکلنا ہی چاہتی تھی کہ باہر سے آنے والی آوازوں اور شور نے اس کے قدم روک لیا وہ حیرت اور تجسس کے عالم میں دروازے کے قریب جا کر جھانکنے لگی سامنے وہی بوڑھے بابا کھڑے تھے جنہوں نے رات اس کی مدد کی تھی اور ان کے سامنے وہ عورت اسے سے چلا رہی تھی عورت بابا کی طرف انگلی اٹھا کر کہہ رہی تھی آپ نے کیسے ایک جوان اور اجنبی لڑکی کو گھر میں ٹھہرا لیا کیا آپ کو احساس نہیں ہوا کہ آپ کے سامنے سے ہماری عزت پر حرف آ سکتا ہے آپ نے ہماری عزت کا بھی خیال نہیں کیا اس لڑکی کو گھر میں رکھ کر بے حد غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے عورت کسی صورت اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھی عزت عزت کی مالا جبتے بس اس کی ایک ہی رڑتی کہ جوان لڑکی کو گھر کے اندر کیوں آنے دیا عورت بہت چلاری تھی لیکن بابا جی ان کے سکون میں ذرا فرق آیا تھا اور نہ ہی اتنی بدتمیزی پر ان کے ماتھے پر کوئی شکن آئے تھے وہ بہت نرم اور دھیمے لہجے میں بولے بہو وہ مسافر تھی بارش میں بھیگتی ہوئی اور بے بس تھی اگر میں اسے پناہ نہ دیتا تو کہاں جاتی کہاں رات گزارتی میری نیت بہت صاف تھی اس کی مدد کرنا تھی اور کچھ نہیں بابا جی نے بہت آرام اور نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ عورت بابا کے کسی بات کو سننے یا سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی تھی وہ مسلسل تنزیہ لہجے میں کہہ رہی تھی یہ مدد ہے یا کچھ اور یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں ہمیں بس یہ سمجھ نہیں آرہا کہ آخر آپ نے اپنی عقل کا استعمال کیوں نہیں کیا ہمارے گھر کی عزت کیوں دا اوپر لگا دی آپ کو یہ حساس کیوں نہیں ہوا کہ وہ ایک جوان لڑکی ہے اسے گھر میں رکھنا میرے لئے مسئلہ بن سکتا ہے وہ برائے راس بابا جی کے کردار پر انگلی اٹھا رہی تھی آلیا تو جھر جھری لے کر رہ گئے کہ یہ کیسی عورت تھی جو زرہ سے بھی ریائیت کر رہی تھی نہ ہی بابا جی کی عمر کا لحاظ تب ہی اس عورت کے شوہر کو احساس ہوا کہ آوازیں بہت بلند ہو رہی ہیں ہاس پڑھو اس کو خبر ہو سکتی ہے اس لئے اس کے شوہر نے قریب آ کر اپنی بیوی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور نرم لہجے میں بولا چھپو جاؤ مسئلہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے ہم کچھ نہ کچھ حل نکال لیں گے اس کے بعد وہ سیدھا آلیا کے طرف متوجہ ہوا وہ آلیا کو سنجید کی سے دیکھتے ہوئے سپارٹ لہجے میں بولا بی بی ہمارے والد نے ہی رات کو آپ کی مدد کی اور یہ ان کی انسانیت تھی کہ انہوں نے آپ کو پناہ دی لیکن اب آپ کو بھی چاہیے کہ ہماری مشکلات کو سمجھے اور یہاں سے چلی جائیں آلیا نے بات سنی تو وہ مو لٹکائے خاموشی سے کھڑی ہو گئی آلیا وہاں سے جانا چاہتی تھی ان کی مشکلات کو واقعی مزید نہیں بڑھانا چاہتی تھی لیکن وہ جاتی بھی کہاں ان کے پاس نہ کوئی ٹھکانہ تھا نہ وہ کسی کو جانتی تھی بابا نے آلیا کی خاموشی کو محسوس کیا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بیٹی تم بتاؤ تم کون ہو کہاں سے آئی ہو کہاں جانا چاہتی ہو بابا کے نرمی سے سوالات پوچھنے پر آلیا کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اپنے بارے میں سچ بتائے گی تو لوگ اس پر یقین نہیں کریں گے کیونکہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں سے آئی ہے وہ جس دنیا سے آئی تھی وہ دنیا ان سب کے لیے ایک ناقابل یقین حقیقت تھے ایسی حقیقت جس کو سب مانتے تو ہیں لیکن خوف کھاتے ہیں وہ نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ ایک الگ دنیا سے یہاں آئی ہے اور اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے ایک ہی شخص اس کا اپنے تھا اور وہ واپس اپنی دنیا کو لوٹ چکا تھا اسے یہاں انسانوں کے دنیا میں اپنی بقا کی جنگ لڑنے کے لیے چھوڑ کر پچھا کر بھی اپنی سچائی کسی کو بتا نہیں سکتی تھی وہ نظریں جھکائے خاموشی سے کھڑی تھی اس کے لبوں پر کوئی بھی لفظ نہیں تھا اور اس کے دل میں صرف بیوسی کی ایک گہری لہر موجزن تھے زندگی میں خود کو اتنا بیبس اس نے کبھی نہیں پایا تھا جتنا وہ کل رات سے ابھی تک خود کو بیبس محسوس کر رہی تھی بابا ان کی بہو اور ان کا بیٹا سب باری باری سوال کر رہے تھے نکنالیا خاموشی سے کھڑی اپنی بیبسی پر دل ہی دل میں آنسوں بہا رہی تھی اس سے کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا ان تینوں کو دینے کے لیے وہ سوچ رہی تھی کہ وہ کیا کرے ان لوگوں کو کیا جواب دے لیکن اس کے پاس الفاظ ہی نہیں تھے وہ ایسے الفاظ ڈونڈ رہی تھی جس سے ان انسانوں کا اپنی بیبسی اور در بھری زندگی کا قصہ سنا سکے مگر ایسے کوئی الفاظ تھے اور نہ سننے والوں کے پاس سننے کے لیے کان اس لیے وہ خاموشی سے سر جکائے کھڑی رہی بابا نے آلیا کی طرف دیکھا اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا بیٹی تمہیں کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اگر تم نہیں چاہتی ہو تو ہم تم سے کوئی سوال نہیں کریں گے تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو ان کے نرم لہجے اور شفقت بھری انداز کو دیکھ کر آلیا نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور آہستہ سے اس بات میں سر ہلا دیا انسانوں کے دنیا میں بابا جیسے لوگ آلیا جیسے بیبس لوگوں کے لیے خدا کا تحفہ تو ہوتا ہے اس کے ہونٹ کپ کپ آ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسوں بہہ رہے تھے اس نے اپنے آنچل کے ایک کونے سے آنسوں کو پہنچا اور آہستہ سے کمرے میں واپس چلی گئی لیکن اس کے دل میں عجیب کشم کش چل رہی تھی کہ کیا واقعی اسے یہاں ٹھہرنا چاہیے یا نہیں بابا تو اچھے تھے لیکن ان کی بہو سے آلیا کو خوف محسوس ہوا وہ تو آلیا کو دنیا کے لوگوں سے بھی زیادہ خطرناک معلوم ہو رہی تھی آلیا کے اندر سر جنگ سے جاری تھی وہ یہاں رہنا نہیں چاہتی تھی اور اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا سر چھپانے کو ایک چھت مل گئی جہاں وہ حفاظت سے رہ سکتے تھے چاروں نہ چار اس نے وہی رہنے کا فیصلہ کیا باقی جو ہوتا دیکھا جاتا باہر کھڑی بابا کی بہو کے چہرے پر نرازی اور بیچانی آگئی ایک جوان لڑکی کو اپنے کھر میں برداشت کرنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا تیز نظروں سے بابا جی کو دیکھتی وہ تیزی سے آگے بڑھی اور اپنے شوہر کی طرف مڑتے ہوئے بولی یہ سب کیا ہو رہا ہے آپ کے والد کو کوئی حق نہیں کہ اس طرح کسی اجنبی لڑکی کو گھر میں پناہ دیں ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے نہ اس کے ماضی سے نہ اس کے ارادوں سے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے وہ عورت ہر صورت آلیہ کو گھر سے نکالنا چاہتی تھی لیکن اس کے شوہر نے اس کے بازو کو تھام لیا اور آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشے کی اگر بابا یہی چاہتے ہیں تو تمہیں چپ رہنا ہوگا میں بابا کی کوئی بات رد نہیں کر سکتا نہ ہی تمہیں ان کے کسی فیصلے سے اختلاف کرنے کا حق دیتا ہوں بابا نے کہہ دیا ہے تو اس لڑکی کو یہاں رہنے دو اور تمہیں تو ویسے بھی ایک ملازمہ کی ضرورت تھی کیوں نہ اس سے اپنے کام نکال لو بدلے میں بچا کچھا کھانا اور تمہارے پرانے کپڑے بھی پہن لے گی سوچو کل وقتی ملازمہ بھی مل جائے گی تمہیں اور تنہا کبھی کوئی جنجٹ نہیں ہوگا یہ سنکر عورت کے چہرے پر شیطانی مسکرہ ہر ٹوبری اور وہ خاموش ہو گئی اسے واقعی یہ سودا برا نہیں لگا تھا بچے کچھے کھانے اور کپڑوں کے بدلے سارے کاموں کے لیے اسے ملازمہ مل جائے اس نے اس بات میں سارے لاتوے خاموش اختیار کر لی تھوڑی دیر بعد بابا کسی ضروری کام سے گھر سے باہر چلے گئے تو ان کی بہو آلیا اس کے کمرے میں آئی اور تیز لہجے میں بولی لڑکی اگر تمہیں اس گھر میں رہنا ہے تو تمہیں یہاں کام کاج کرنا پڑے گا ہم مفت میں کسی کو بھی روٹی نہیں کھلاتے اس لیے یہ خیال دل سے نکال دو کہ مفت کا مال ٹھونستی رہو گی آلیا نے شرمندگی سے با جی جو آپ کہیں گی میں وہی کروں گی آلیا کو بھی ایک محفوظ چھت کے بدلے گھر کے کام کاج کرنا زیادہ بڑا سودا نہیں لگا تھا بلکہ اگر وہ عورت نہ بھی کہہ دی تو آلیا اس گھر کے کام ضرور کرتی مفت میں اسے بھی رہنا گوارہ نہیں تھا اس عورت نے اسے سخت نظروں سے گھورتے ہوئے کہا تو پھر سب سے پہلے گھر کی صفائی کر لو پھر بوارچی خانے میں آ کر میرا ہاتھ بٹانا آلیا نے اس بات میں پیچھے ہی کمرے سے باہر نکل آئی اس عورت نے آلیا کو جھاڑو پکڑا دیا آلیا ہاتھ میں جھاڑو لیے گھر کی صفائی کرنے لگی تو اسے پتا چلا کہ وہ عورت تو صرف زبان کی تیز ہے باقی گھر پر اس کا ذرا دھیان نہیں گھر سارا اتنا گندہ رکھا تھا جسے آلیا نے صاف کرنا شروع کر دیا لیکن ایک حیرت انگیز بات یہ تھی کہ صفائی کا کام اتنی جلدی ہو گیا تھا جیسے کوئی غیبی طاقت نے اس کے ہاتھوں کو مہارت ادا کیا چند منٹ کے اندر اندر سہین ایسا صاف ہو گیا کہ فرش آئینے کی طرح چمکنے لگا تھا چندی منٹوں میں آلیا نے گھر صاف کر کے رکھ دیا آلیا بوارچی خانے کی طرف آئی اور کہا باجی میں نے سہین کی صفائی مکمل کر لیا ہے اب آپ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا ہے عورت نے اس کی طرف حیرانی سے دیکھا اور غصے بھرے لہجے میں بولی او بی بی صفائی کرنے کا کہا تھا اوپر اوپر سے جھاڑو پھیرنے کا نہیں کہا تھا ابھی پانچ منٹ پہلے ہی تو تمہیں جھاڑو پکڑا کر آئی ہوں اور ابھی تم آ کر مجھے کہہ رہی ہو کہ صفائی ہو گئی ہے بے وکوف سمجھا ہوا ہے مجھے کیا یہ کیسے ممکن ہے تم نے اتنے کم وقت میں پورا سہین کیسے صاف کر لیا سہین تو پچھلے کئی دن سے گندہ تھا اور تم نے اسے صرف چند منٹوں میں صاف کر لیا میں یقین نہیں کر سکتی وہ عورت تیزی سے بورچی خانے کے دروازے سے جھاں کر سہین کی طرف دیکھنے لگی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سہین تو واقعی صاف سترا ہو چکا ہے بلکہ کچھ زیادہ ہی صاف شفاف تھا اس کے چہرے پر حیرت اور شک کا ملا جلا تاثر تھا لیکن وہ علیہ سے کچھ کہے بغیر واپس بورچی خانے میں آئی اور بولی اگر تم واقعی اتنی پورتی سے کام کرتی ہو تو آج کے کھانے کی تیاری بھی تم کروگی میں ذرا اپنے کملے کا سامان سمیٹ لوں وہ عورت صحیح کام چور واقع ہوئے تھے آلیہ کی پھوٹیاں دیکھ کر اس نے کھانا بھی اس کے ذمہ لگایا اور خود کچھن سے نکل گئی آلیہ نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور جلدی سے بغیرچی خانے کے کام میں لگ گئی لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ کھانے کی تیاری میں بھی ہر چیز خود بخود اتنی جلدی مکمل ہو رہی تھی جیسے کوئی غیر میرائی طاقت اس کے کاموں میں مدد کر رہی ہو سالن چند منٹوں میں تیار ہو گیا اس میں سے ایسی خوشبو آ رہی تھی جو پورے گھر کو مہک آ رہی تھی آلیہ روٹیاں پکانے لگی اور جیسے ہی پہلی روٹی تندور سے نکلی بغیرچی خانی کے دروازے پر وہ عورت کھڑی ہوئی حیرانی سے پوچھنے لگی یہ کیا ہو رہا ہے لڑگی تم نے ایسا کون سا مسالہ استعمال کیا جس کی خوشبو نے پورے گھر کو مہک آ دیا ہے عورت کھانے کی خوشبو سونکر فوراں بغیرچی خانے میں آئی اور حیرت سے آلیہ کو دیکھ رہی تھی آلیہ نے مسکرا کر کہا باجی میں نے تو وہی مسالے استعمال کیا جو یہاں موجود تھے لیکن میں تو ہر روز انہی مسالوں سے کھانا بناتی ہوں پھر آج یہ خوشبو کیسی ہے عورت حیران پریشان بغیرچی خانے کے دروازے پر کھڑی تھی آلیہ نے محض مسکرانے پر اکتفا کیا اور اپنے کام میں مشغول ہو گئی اس عورت کے چہرے پر الجن تھی لیکن وہ مزید کچھ کہنے کی بجائے بغیرچی خانے سے نکل گئی اس کے دل میں شک کی لہر دوڑی تھی کہ یہ سب کیسے ممکن ہے کیسے ایک دبلی پتلی سی لڑکی کام میں اتنی پھوٹیاں دکھا سکتی ہے اتنی جلدی سہن کا صاف ہو جانا اور منٹو میں کھانا پک جانا بلکہ اتنا خوشبودار کھانا پکانا اسے حیرت میں ڈال رہا تھا آلیہ کو وہاں رہتے چند روز گزر چکے تھے وہ دن رات کام کرتے کسی مشین کی مانت دکھائی دیتی جو وہ کام شروع کرتی وہ چاہے کتنا لمبا کیوں نہ ہو منٹو میں مکمل ہو جاتا لیکن اسے محسوس ہوتا کہ جیسے اس نے کچھ بھی نہیں کیا کیونکہ ہر کام خود بخود مکمل ہو جاتا کبھی فرش کی صفائی پلک چھپکتے میں مکمل ہو جاتی تو کبھی کھانی کے برطن ایسے چمکتے جیسے انہیں کسی نے گھنٹو دھویا ہو صبح سے شام تک کچن میں کام کرتی وہ بلکل تھکن محسوس نہیں کرتی تھے جب وہ کھانا بناتی تو بوچی کھانے سے نکلنے والی خوشبود سے گھر کے لوگ حیرت زدہ رہ جاتے لیکن آلیہ کو خود بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس کے ہاتھوں سے یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے آلیہ نے سارا گھر کیسے سمحال لیا وہ عورت بے فکر ہو گئی تھی گھر کی مالکیں دن بھر آرام کرتی رہتی اور آلیہ کو دن بھر حکم پر حکم سناتی رہتی جیسے کہ آلیہ اس کی نوکرانی ہو وہ جانتی تھی کہ آلیہ جلدی کام کر لیتی اس لیے وہ بے فکر ہو کر سوئی پڑی رہتی مگر کبھی کبھی اس کا تجسس بڑھ جاتا ہے ایسا کیا ہے آلیہ میں جو وہ اتنا ماہر ہے ہر کام میں کبھی کبھی وہ عورت آلیہ کو جھاڑو دیتے کھانا پکاتے دیکھتی تو حیرت سے کہتی تمہارے ہاتھ لگاتی سب کچھ مکمل کیوں جاتا ہے تم جادو کرنی تو نہیں ہو عورت ہمیشہ آلیہ کو شک بھری نظروں سے دیکھتی آلیہ نے سارا گھر سنبھار لیا تھا لیکن وہ پھر بھی آلیہ کی ان پھرتیوں سے مشکوک تھی اسے آلیہ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا چیز ہے رات کو جب سب اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے تو آلیہ کو پاؤں دبانے اور مالش کرنے کے لیے وہ بلا لیتے جب دل چاہتا آلیہ کو اپنے پیروں کی طرف بٹھائے رکھ دی یہی روز کا معمول بن گیا تھا اس کے بعد جب اسی اجازت ملتی تو وہ بابا کے کمرے میں جا کر زمین پر بچھے بستر پر لیٹ جاتی اور سکون سے سو جاتی ان دنوں بابا کی طبیعت خراب رہنے لگی وہ اکثر کھانسنے لگتے ہر وقت تھکن محسوس کرتے آلیہ تھوڑے ہی دن میں انہیں اپنی بیٹی جیسی لگنے لگی انہیں آلیہ کی فکر ستانے لگی تھی کہ ان کے بعد آلیہ کا کیا ہوگا اسی لیے ایک روز انہوں نے اپنے بیٹے کو پاس بلائیا اور کہا دیکھو بیٹا مجھے لگتا ہے میرا وقت آنے والا ہے میں جاتے ہوئے بس اتنا چاہتا ہوں کہ میرے بعد اس گھر میں آلیہ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا یہ میری آخری خواہش بھی ہے اور وسیحت بھی میری خواہش اور میرے وعدے کا پاس رکھنا اسے یہاں سے تب تک جانے کا نہیں کہنا جب تک اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ نہ آ جائے ہالیہ کو میں نے اپنی بیٹی سمجھا اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بیٹی کی طرح باپ کے گھر سے رخصت ہو بابا کی بات سن کر ان کا بیٹا تڑپ اٹھا ان کے ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگاتے ہوئے بولا بابا فکر نہ کریں کچھ نہیں ہوگا اب ٹھیک ہو جائیں گے لیکن بابا کی طبیعت روز بروز خراب ہوتے جاری تھی اپنی موت کا وقت قریب آتا دیکھ کر آلیہ کی فکر دن رات ستانے لگی تھی ایک دن انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا میں قسم دے کر کہتا ہوں کہ اس لڑکی کو اس وقت تک سہارہ دینا جب تک اس کا گھر نہ بس جائے ان کی یہ بات سنتے ہی ان کے بیٹے نے سر جکا لیا اور کہا جی بابا میں آپ کا حکم ضرور مانوں گا بابا کی باتیں سن کر آلیہ کی آنکھوں میں آنسوں آ جاتے ان سے کہتی آپ کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے وہ بابا کی بہت خدمت کرتی لیکن اس سب کے باوجود ایک روز بابا اپنے بستر میں سوئے تو صبح اٹھ نہیں سکے بابا کی وفات کے بعد گھر میں کچھ دن کے لیے محول سنجیدہ ہو گیا ایک ویرانی تھی جو اببا کے جانے کے بعد درو دیوار پر چھا گئی لیکن کسی کے جانے سے زندگی یا وقت کہاں رکھتا ہے بابا کے جانے کا دکھ اپنی جگہ لیکن حالات اہستہ اہستہ معمول پر آنے لگے تھے بابا کے بیٹے نے بابا کی بات مانتے ہوئے آلیہ کو سہارا دینے کا سوچا لیکن آلیہ کو پہلی بار گھوڑ سے دیکھتے حساس ہوا کہ آلیہ کس قدر خوبصورت ہے وہ بھی آلیہ کو اکثر نظر بھر کر دیکھتا اور دل میں سوچتا کہ یہ لڑکی کتنی خوبصورت اور نیک دل ہے اوپر سے اتنی سکھر کے پورا گھر سنبھال رکھے اور میری بیوی نہ تو خوبصورت ہے نہ کبھی گھر کو سنبھالا اور نہ ہی اولاد کا سکھ دے سکتی ہے شادی کو تین سال گزرنے کے بعد بھی کوئی اولاد نہیں ہے اگر میں اس سے دوسری شادی کرلوں تو شاید میرا یہ خواب پورا ہو جائے میری زندگی بھی اپنی بیوی کی چک چک سے ہٹ کر مکمل اور خوبصورت ہو جائے لیکن وہ یہ بات کسی سے کہنے کی عمت نہیں کرتا تھا وہ چپکے چپکے آلیا کو دیکھتا رہتا دن با دن اس کی خواہش بڑھتی جا رہی تھی آلیا سے شادی کرنے کی دوسری طرف آلیا کے زندگی بس گھر کے کاموں میں شروع ہو کر گھر کے کاموں پر ہی ختم ہوتی اس کو اپنی زندگی میں کوئی خوشی یا کوئی سکون میسر نہیں آتا تھا وہ ایک نارمل انسانوں کی طرح زندگی گزارنا چاہتی تھی لیکن اس کے پاس تو خوش رہنے کی بھی کوئی وجہ نہیں تھی اس کا اپنا بس زل پر ہی تھا جو جانے اسے ایک چھوڑ کر کہاں کھو گیا تھا آلیا جیسے تیسے زندگی کے دن نکال رہی تھی جب ایک دن گھر کی مالکن اسے بہت ساری کھانے کی ڈشیز بنانے کا بولتی ہے کھانے کے اتمام سے لگتا تھا کہ کوئی بہت خاص مہمان آنے والا ہے اور وہ خاص مہمان مالکن کا بھائی تھا جو بہت عرصے بعد پاکستان آ رہا تھا دراصل مالکن کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا اور اسی لیے روزگار کی تلاش میں اس کا کلوتا بھائی اسد دوسرے ملک چلا گیا کافی سالوں سے وہ دبائے میں ہی مقیم تھا بس ایک بار اپنی بہن کی شادی پر آیا تھا وہاں سے وہ پیسے وغیرہ بھیجتا رہتا اور اب خود واپس پاکستان ہمیشہ کے لیے آ رہا تھا اس کی رہائش اپنی بہن کے گھر میں تھی جب تک وہ اپنا گھر نہیں لے لیتا آلیا نے مالکن کے کہنے پر بہت زیادہ کھانے اسد کے لیے چھٹکیوں میں ہی تیار کر لیے تھے اور مالکن ہمیشہ کی طرح بس سوچ کر رہ گئی کہ جانے اس لڑکی کے پاس ایسا کیا جادو ہے خود آلیا کو بھی نہیں پتا تھا کہ ایسے کیا چیزیں جو اس کا کام اتری جلدی کرتی ہے اسد نے آلیا کے ہاتھ کے کھانے کی بہت تعریف کی اتنے کھلے دل سے تعریف کی کہ آلیا خوش ہو گئی اسے کتنا عرصہ ہو گیا تھا گھر میں رہتے ہوئے لیکن بابا کے علاوہ اور بابا کے بات کسی نے آلیا کے پکائے کھانے کی تعریف نہیں کی گھر کی مالکن تو سیدھے مو بات بھی نہیں کرتی تھی تعریف کرنا تو دور کی بات اس کا شوہر تو بیوی کے کہے الفاظ ہی مو سے نکالتا تھا اس لیے اپنی تعریف سن کر آلیا کا معصوم دل بہت خوش ہو گیا وہ رات کو جب بورچی خانہ ساو کر کے سونے جاری تھی تو ایسا بورچی خانے میں آ گیا وہ اپنے لئے چائے بنانے آیا تھا اگر آلیا کو دیکھ کر اس نے نظریں جھکا لی اور معذرت کرتے واپس مڑ گیا پتہ نہیں کیوں آلیا کو حصد کی خالص جنٹل مین والی حرکتیں اچھی لگی وہ مردوں میں ایسا مر تھا جو عورت کی عزت کرنا جانتا تھا اور آلیا کو کھر کی نوکرانی افالتے انسان سمجھ کر ٹریٹ نہیں کرتا تھا نہ ہی نظریں گاڑے رکھتا اپنے بہنوئی کی طرح آلیا محسوس کرتی کہ بابا کا بیٹا اسے بہت گوھر سے دیکھتا سٹا پیر اس کا یوں جائزہ لیتا ہے جیسے اکثرے کر رہا ہو بابا کی زندگی میں وہ ایسا نہیں کرتا تھا مگر ان کے انتقال کے بعد اس کی نظریں بدل گئی اس نے سمجھ لیا کہ ویسے بھی آلیا کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے تو آلیا کو یہ اپنا لے گا آلیا چھوٹی بچی نہیں تھی جو سمجھتی نہ ہو بابا کے بیٹے کی نظریں اور نیت اچھے سے سمجھ چکی تھی اور اب اسے اپنا آپ اس گھر میں غیر محفوظ لگتا وہ دعائیں کرتی کہ ذل واپس آئے اور اسے لے جائے یا پھر کوئی ہو جو خدا کی طرف سے موجسہ بن کر اسے اپنے نام کا تحفظ دے اس کے زندگی خوشیوں سے روبرو کرتے ایک عام لڑکی کی طرح وہ خواب دیکھتی لیکن اس کے خواب شہزادے والی خواب نہیں تھے بلکہ اسے کوئی عام انسان چاہیے تھا جس کے ساتھ تو وہ خود کو اپنی چھوٹی سی جنت میں محفوظ تصور کرے جو سچ میں اس کا ہو حسد کو دیکھ کر لمحے بھرک اس کا دل دھڑکا تو اسے لگا کے یہ وہی ہے جس کا انتظار کر رہی تھی وہ جس کی دعا وہ خدا سے کرتے تھے دھیرے دھیرے عالیہ کو حسد سے محبت ہونے لگی میکر وہ اظہار سے ڈرتی تھی وہ نہیں جانتی تھی کہ حسد کے دل میں کیا ہوگا دوسری طرف حسد کا بھی یہی حیال تھا اسے بہن کے گھرائے پندرہ دن ہو چکے تھے ان پندرہ دن میں اس نے عالیہ کو اپنے دل میں اترتا محسوس کیا کبھی کسی لڑکی کو دیکھ کر یہ فیلنگز نہیں آئی تھی کہ اس کے ساتھ زندگی گزاری جائے لیکن عالیہ کو دیکھ کر دل دھڑکا وہ عالیہ سے محبت کرنے لگا اور اسے شادی کی خواہش جاگ اٹھی لیکن وہ ڈرتا تھا کہ اس کی بہن کو پتا نہ چل جائے نہیں تو وہ نہیں مانے گی وہ پہلے بھی خود عالیہ سے بات کرنا چاہتا تھا ایک روز عالیہ جب پھولو کو پانی دے رہی تھی تو وہ اس کی پشت پر آ کر کھڑا ہوا اور الفاظ ڈھونڈنے لگا جب وہ عالیہ کی سماعتوں میں اتارتا تو وہ اس کی ہو جاتی میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں کسی بھی طرح کی تمہید باندے بڑی بڑی باتیں نہ کرتے ہوئے اس نے صرف ایک ہی بات کی جو عالیہ سننا چاہتی تھی سن کر وہ تو جیسے ہواں میں اڑنے لگی تھی عالیہ نے بنا کچھ کہے مسکرا کر ایسد کو دیکھا اور ایسد کو جواب مل گیا تھا دونوں نے ایک دوسرے کی محبت کو قبول کر لیا ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھنے لگے ایسد نے کھر لیا مگر رینویشن کا کام چل رہا تھا ایسد اپنے چھوٹا سا بزنس بھی سٹ کر رہا تھا اس نے سب سٹ ہونے کے بعد اپنی بہن سے بات کر کے عالیہ سے شادی کا سوچا وہ جانتا تھا کہ اس کی بہن نہیں مانے گی مگر وہ پھر بھی عالیہ سے ہی شادی کرنے کا ارادہ بنا چکا تھا چاہے وہ مانتی یا نہ اپنی بہن کی خوشیوں کے لیے اس نے اپنی زندگی کے اتنے سال لگائے اب تو وہ خوشیاں ڈیزرف کرتا تو ایسد اور عالیہ کی محبت یوں پروان چلنے لگی بہت کچھ غالت اور عجیب بھی ہونے لگا تھا عالیہ جو پہلے منٹو میں کام ختم کر لی تھی وہ گھنٹو ایک کام کو لے کر بیٹھی رہتی اور پھر بھی مکمل نہیں ہوتا تھا جیسے کہ وہ پہلے فرشت ہونے لگتی تو صرف دو منٹ لگتے تھے اور اب وہ فرشت ہونے لگتی تو ایک گھنٹہ آرام سے نکل جاتا کپرے دونے پر جہاں پہلے ایک گھنٹہ لگتا پسارا دن لگنے لگا جو خوشبدار اور ذائکے دار کھانا وہ پہلے بناتی تھی وہ نہیں بنتا تھا بلکہ کھانا نہ جلدی بنتا نہ ہی مزے دار گھر کی مالکن آلیہ تو خود بھی حیران پریشان تھی کہ یہ اچانک سے کیا ہو رہے کتنے کام اس سے خراب ہونے لگے اور بدلے میں گھر کی مالکن سے بہت کچھ اسے سننا پڑتا جیسے ایک دن مالکن کی کچھ دوستے دن کے کھانے پر ملنے آ رہی تھی تو مالکن نے آلیہ کو اچھا کھانا بنانے کی تاقید کی اور ایک لمبی لسٹ پکڑا دی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آلیہ کھانا بنا لیتی ہے لیکن صبح نو بجے سے دن دو بجے تک آلیہ دو ڈیشز سے زیادہ کچھ نہیں بنا سکی تھی یہ دیکھ کر تو گھر کی مالکن کا پارا آسمان کو چھو رہا تھا مگر گھر میں مہمانوں کی موجود کی دیکھتے ہو اس نے خود کو تھنڈا رکھا اور کھانا مہمانوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے ایک نوالے کے بعد ہی ہاتھ کھینچا کیونکہ کھانا تو بالکل اچھا نہیں بنا تھا مہمان تو چلے گئے مگر آلیہ کی خیر نہیں تھے مالکن نے اسے اڑے ہاتھ لی اور رچ کے زلیل کرنے کے ساتھ اسے دو تین تھپڑ بھی جڑ دیئے آلیہ کچن کے فرش پر بیٹھی روتی شلی جاری تھی خود بھی نہیں جانتی تھی کہ پہلے کھانا اتنا مزیدار کیوں بنتا تھا اور اب کیوں خراب بنتا ہے وہ بیٹھی رو رہی تھی جب کچن کے دروازے کے پاس اسے قدموں کی چاپ سنائے دی سر اٹھا کر دیکھا تو آنے والا بابا کا بیٹا تھا جو اسے ترہم اور محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا آلیہ نے جھر جھری لیتے دو پٹہ ٹھیک کیا اٹھ کر کچن سے جانے لگی تو اس نے آلیہ کا ہاتھ تھام لیا آلیہ تو جیسے کام کر رہ گئی اور اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی لیکن وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا تمہارے سارے درد ساری تکلیفیں میں دور کر سکتا ہوں تمہیں اس گھر کی نوکرانی سے رانی بنا سکتا ہوں بس تم مجھ سے شادی کر لو محبت ہو گئی ہے مجھے تم سے اس کی بات سن کر آلیہ کے کان سائیں سائیں کرنے لگے اسے اپنا دم گھٹا محسوس ہوا اس انسان کی نیت آج اس کی زبان پر آ ہی گئی تھی اپنی گندی نیت کو وہ شادی جیسی لفظ میں لپیٹ کر آلیہ کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا فنم محبت کی شادی تو اس نے کر رکھی ہوئی تھی اور اب پھر اسے محبت ہو گئی تھی شرم نہیں آتی آپ کو میرا ہاتھ چھوڑیں میرے لیے آپ میرے بھائی جیسے ہیں آلیہ خود کو اسے چھوڑانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی مگر وہ انسان آج جیسے کچھ اور ہی سوچے بیٹھا تھا وہ اسے چھوڑنے کیلئے تیار نہیں تھا بھائی ہوں تو نہیں میں تمہارا اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو شرم کیسی آلیہ اسے مسلسل انکار کر رہی تھی وہ اسے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن وہ انسان بزد تھا اور آلیہ کا ہاتھ نہیں چھوڑ رہا تھا کہ اچانک سے کانچ کی ایک پلیٹ زور سے اس کے ہاتھ پر لگی اور تڑپ کر اس نے آلیہ کا ہاتھ چھوڑا آلیہ حیرت سے اس پلیٹ کو دیکھ رہی تھی جہاں چوٹ لگی تھی وہ پلیٹ فرش پر گر کر چکنا چور ہو چکے تھے وہ پلیٹ شیلف سے آگر ہاتھ پر کیسے لگی یہ سوچ کر ہی آلیہ کانپ کر رہ گئی فوراں اسے وہاں سے بھاگ کر کمرے میں آئی تروازے کو کنٹے لگائی اس کی خبرات واضح تھی اور جسم کانپ رہا تھا جب کمرے کی کھڑکی پر دستک ہونے لگی اور پھر جیسے کسی نے زور سے دھکا دے کر کھڑکی کو کھولا آلیہ نے در سے آنکھیں بند کر دی اور پھر اس نے اس کے نتھنوں سے دھوان ٹکراتا محسوس کیا کانستے ہوئے اس نے آنکھیں کھولی تو دھوئے کے چھٹتے ملغوبے میں اسے وہ کھڑا نظر آیا وہ جس کو اپنے خاندان واحد پایا تھا آلیہ نے بیس سال تک صرف ایک ہی انسان کو اس نے دیکھا اور وہ زل تھا زل کے سوا اس نے کبھی دنیا دیکھی نہیں تھی اور پھر زل چھوڑ کر گیا تو دنیا کے بیانک رنگ دیکھ لیے آج زل واپس آ گیا تھا وہ خوشی سے زل کی طرح بھاگی اور جیسے ہی اس کے گلے لگنے کوئی کچھ ایسا دیکھا جس نے آلیہ کے ہوش اڑا دیئے تھوک نکلتی ہی وہ خوف سے دو قدم پیچھے ہٹ چکی تھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے زل کو دیکھ رہی تھی جو پرانا زل لگی نیرا تھا اس کا چہرہ سپار تھا تو آنکھیں جل رہی تھی ایسے جیسے آنکھ جلتی ہے اس کی آنکھوں کا رنگ آگ جیسا تھا تا تم کون ہو آلیہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا مجھے اتنی جلدی بھول جاؤ گی یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا آلی کتنی محبت کی تھی میں نے تم سے کتنی محبت اسے پالا ایک پل نہیں لگایا تم نے میری محبت کسی اور کی جھولی میں ڈالتے ہوئے تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ زل تم سے کتنی محبت کرتا ہوگا تمہارے لئے بیس سال تک میں نے اتنا کچھ کیا اور تم میرا سب کچھ بھول گئی میری غلطی ہے مجھے تمہیں ہمیشہ یاد دلانا چاہیے تھا کہ میں نے تم پر احسان کیے بدلے میں مجھے تم چاہیے مجھے وہ وقت یاد ہے جب ایک روتی ماں اپنی نوملوت بچی کو کمبل میں لپیٹ کر سڑک پر رکھ گئی تو میں نے بچی کو اٹھایا اور سینے سے لگایا یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرے لوگوں کو پتہ چلے گا تو مجھے چھوڑیں گے نہیں میں نے سب جانتے ہوئے بھی بچی کو آگوش میں لیا اور پہاڑوں میں جا بسا مجھے ڈر تھا کہ میرے لوگوں کو خبر ہوگی تو وہ بچی کو مار ڈالیں گے اسی لئے ایک الگ دنیا بسا لی اس بچی کو خود تک اور خود کو اس تک محدود کر لیا کیونکہ مجھے اس بچی سے محبت ہو گئے تھے اور وہ بچی تم تھی میں تمہیں پال نہ پوسنے چاہتا تھا تاکہ جب تم شادی کی عمر کو پانچو تو تمہیں اپنا آسکوں میں نے تمہارے لیے وہ سب کچھ کیا جو کوئی نہیں کر سکتا تم میرے بغیر کیا ہو زیرو تمہیں تو خود سے کھانا بھی نہیں بنانا آتا تھا گھر کیسے سنبھالتی تم تو اس گھر میں رہنے کے لیے اس گھر میں کام کرتی تھی اور وہ میں کر دیتا تھا تاکہ کوئی تمہیں اس گھر سے نہ نکال سکے اور دیکھو جب میں نے کام کرنا چھوڑے تو تمہاری کیا عقاد رہ گئی میں وہ ہوں کہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا لیکن تمہارے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا میں ایک جن تھا مگر صرف تمہارے لیے انسان بن کر رہتا تھا تاکہ تم مجھ سے ڈرو نہیں اور سکون سے رہو میں ایک جن تھا اور تمہارے لیے انسانوں کی طرح رہنے لگا مگر تم نے تو ذرا نہیں سوچا میرے بارے میں اور کسی اور سے محبت کر لی میرے لوگوں کو پتہ چلا کہ میں کسی لڑکی کے عشب میں گریفتار ہوں تو وہ تمہیں ڈھونڈنے لگے ڈھونڈ بھی لیتے اس لیے جنات کے پہاڑوں سے اتار کر تمہیں انسانیں دنیا میں لائیا میں تمہیں ایک دوسری دنیا میں لے آیا اور تم نے انسانوں کے بیچ رہ کر انسانوں سے بھولنے کے عدا سیکھ لی تم نے مجھے بھولا دیا لیکن تم ایک جن کی محبت ہو اور جن سے اس کی محبت کوئی نہیں چھین سکتا تم اس لڑکے سے محبت کر سکتی ہو لیکن شادی صرف مجھ سے ہوگی زل کے لہجے میں کبھی دکھ بولنے لگتا اور کبھی غصے سے چیخ پڑتا آلیا حیرت سے اسے دیکھتی رہی تھی یہ سچ تھا کہ اتنے سال اس نے آلیا کے ساتھ گزارت ہے لیکن کبھی آلیا جانی نہیں پائی کہ زل ایک جن ہے وہ تو خود کو کسی دوسری دنیا کا مزافر سمجھتی تھی جو انسانوں کے دنیا میں بھٹک کرا گئی مگر زندگی کے اتنے سال اس نے جن کے ساتھ جنات کے پہاڑوں میں گزارے اسے پتہ ہی نہیں تھا اس کی نظریں جھک گئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے زل نے اس پر بہت احسانات کی تھے مگر اب وہ ظلم کر رہا تھا آلیا اس سے محبت نہیں کر سکتی تھی اور شادی تو ناممکن تھے میں تم سے شادی کیسے کر سکتی ہوں زل تم جن اور میں انسان ہوں ایسا ممکن نہیں ہے آلیا نے روتے ہوئے کہا تو زل کے چہرے پر بھی ایک سائے ایسا گزرا تھا کچھ بھی ہو میں تو تم سے شادی کروں گا جب ایک جن انسان کو پال سکتے تو اس سے شادی بھی کر سکتا ہے میں پھر آوں گا میرا انتظار کرنا زل دھوئے کے ملغوبے میں وہاں سے غائب ہو گیا اور آلیا بیٹھی رو پڑی وہ تو دونوں طرف سے بری طرح سے پھنسی تھی اسے حسد سے محبت تھی لیکن زل کے احسانوں تلے دبی تھی وہ خود اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا احتیار نہیں رکھتی تھی اس رات آلیا روتے روتے بستر پر گر کر سو گئی ہاتھی رات کو جب اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور بابا کا بیٹا اندر داخل ہوا آلیا قدموں کی چاپ پر جاگ گئی تھی اور جیسے ہی اس نے چیخنے کی کوشش کی اس نے آلیا کے موں پر ہاتھ رکھ دیا اور اسے دسترازی کی کوشش کر رہا تھا جب آلیا نے اس کے ہاتھ پر زور سے دانت گار دیئے اور جیسے ہی اس کی گریفت کمزور پڑی وہ کمرے سے بھاگی اور سین میں آ کر زور زور سے چلانے لگی گھر کی مالکن بھی آ گئی تھی اور آلیا کے کچھ بتانے سے پہلے اس کے شوہر نے سارا الزام آلیا پر ڈال دیا کہ آلیا نے اسے بلایا تھا اور گھر کی رانی بننے کے سپنے دیکھ رہی تھی یہ دیکھتے ہی اس کے بیوی نے آلیا کو بالو سے پکڑ کر گسیرتے ہوئے کھر سے نکال دیا آلیا نے اپنی بات کہنے کی کوشش کی لیکن اس کی کسی نے نہیں سنی اور ایک بار پھر وہ بے گھر ہو گئے تھے اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اب کہاں جائے ایک کونے میں بیٹھی وہ زل کا انتظار کرنے لگی کہ وہ اس کی حالت دیکھ کر ضرور آئے گا بگر زل نہیں آیا تھا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ مصیبت میں ہو اور زل نہ آئے لیکن پہلی بار ہوا تھا اور زل نہیں آیا تھا آلیا کے ذہن میں حسد کا خیال آیا حسد نے پاس دو گلیاں چھوڑ کر گھر لیا ہوا تھا آلیا نے اپنے قدم حسد کے گھر کی طرف بڑھا دیئے جب آدھی رات کو حسد نے اپنے گھر کے دروازے پر اسے دیکھا اور ساری بات جانی تو اس کا خون کھول اٹھا وہ اپنے بہنوں سے جھگڑا کرنے جا رہا تھا لیکن آلیا نے اسے روک دیا آلیا مزید کوئی تماشا نہیں لگانا چاہتی تھی اور نہ ہی حسد سے پہلے کی طرح بات کر رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شادی اس سے زل ہی کرے گا حسد نے اسے کہا بھی کہ ہم شادی کر لیتے ہیں لیکن آلیا نے صاف انکار کر دیا اور وجہ بھی کوئی نہیں بتائی تھی وجہ تھی بھی ایسی کہ وہ بتاتی کیسے حسد کے گھر کے کمرے میں بند وہ زل کا انتظار کر رہی تھی تاکہ اس کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے حسانوں کا بدلہ چکا سکے لیکن زل نہیں آیا تھا کئی دن کئی ہفتے اور پھر ایک مہینہ گزر گیا لیکن زل نہیں آیا آلیا اس کے لیے بہت پریشان تھی اس کی رات دیکھ رہی تھی ایک دن رات کے اندھیرے میں کمرے میں روشنی سے ہوئی پھر زل نموتار ہوا زل کے چہرے پر زخم تھے اور وہ بہت پریشان بھی تھا میں تمہارا انتظار کر رہی تھی تم کہاں تھے آلیا نے پوچھا تو زل نے کہا مجھے اپنے قبیلے کا اگلا سردار بننا ہے اس لیے میری شادی کسی انسان سے نہیں ہو سکتی میں اگر شادی کروں گا تو سب جنات مل کر میری کھر والوں کو قید میں ڈال دیں گے سرداری میری مجبوری بن چکی ہے میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا لیکن اگر تمہیں اپناتا ہوں تو بہت نقصان اٹھاؤں گا وہ لوگ تمہیں بھی مار ڈالیں گے تمہیں میں نے بچایا اس لیے تھا کہ ان کے ہاتھوں مرنے دوں میں آج بہت مشکل سے تمہارے پاس یہ کہنے آیا ہوں کہ تم اس لڑکے سے شادی کر لو ہو سکتا ہے میں پھر تم سے ملنے آؤں اور کبھی نہ بھولنا کہ زل نے تم سے بہت محبت کیے زل کی آنکھیں آج بلکل تھنڈی تھی اور ان سے آنسو جاری تھے اس کے آنسو صاف کرتے آلیا بھی رو پڑی تھی اس کا محسن تھا جس نے اس کی زندگی بچائے تھی وہ کیسے اسے یاد نہ رکھتی زل ہمیشہ کے لیے چلا گیا ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں اپنا گھر کر کے زل کے جانے کے بعد آلیا کے لیے فیصل لینا آسان ہو گیا تھا اس نے اسد سے شادی کر لی اور اسد جیسے نیک دل اور محبت کرنے والے انسان کی ایک قرب میں اپنی باقی کی زندگی ہن سے خوشی گزارنے لگی مگر زل کا خیال آتے ہی وہ دکھی ہو جاتے تھی اور دعا کرتی تھی کہ زل سے دوبارہ زندگی میں ملاقات ضرور ہو